کیونکہ نبی کے دفاع میں اسلام کا دفاع تھا اور ایک مشہور واقعہ ہے طبقہ ابن ساتھ میں طولیب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے ایک مرتبہ ابو جہل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق کھڑایا ہے اور یہ نوجوان تھے یہ گئے اور ابو جہل کو ایسا برا مار مارا کی زخمی کر دیا اس کو ون ٹو ون ہو گئے اور زخمی کر دیا اب پکڑ لیا خورش لیکن اس کیا چھوڑنا پڑا یہ بھی بڑے خاندان سے ہیں چھوڑنا پڑا اس لیے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ماں موتہ رشتے چھوڑنا پڑا بہلال ٹھیک ہے نصیت کی اور کہا کہ تمہارا جو دیکھو بھانچہ ظلم کر رہا ہے ان کے والد سے کہا کہ تمہارا اروہ رضی اللہ عنہ سے تمہارا بیٹا ظلم کرتا ہے انہوں نے کہا وہ جو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے تو کہا اچھا لگتا تم یہاں بی 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 اسلام مطلب بے دین ہو گئے تو کہا ہاں میں بے دین ہو گیا اور اپنے بیٹے سے کہا یہ سب سے اچھا دن تھا تیر آج جس دن تو نے اللہ کے رسول کہ دفاع میں ابو جہل کو مارا سب سے اچھا دن تھا یہ نہیں کہا کہ بڑے زندہ رہنا ہے آپ نے کو محلے میں رہنا ہے شہر میں رہنا ہے عوستی میں رہنا ہے یہ ماردہ لیں گے سب سے اچھا دن تھا بڑے تمہارے زندگی جب نبی کے لئے دفاع میں تم کھڑے بچوں کو حمد افضائی کی انہوں نے نبی کی مدافعت کے لئے در کے